آئینی عدالت نہ آئینی بینچ کیس آئینی ڈیوین کا فل بینچ سنے گا آئینی ڈیوین کو سپریم کورٹ کے مشاورتی اختیارات بھی حاصل کیس آئینی ڈیوین کا تین رکنی بینچ سنے گا آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ پہ دائر تمام آئینی کیس اور اپیلیں آئینی ڈیوین کو منتقل ہو جائیں گی چیف جیسٹس کی تقروری تین سال کی مدد کے لیے ہوگی حکومت کی مجاوزہ آئینی ترمیم میں تین سینئر ججو میں سے ایک کو چیف جیسٹس سپریم کورٹ بنانے کی تجویز چیف جیسٹس آف سپریم کورٹ کی تحاناتی پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر ہوگی پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی میں آٹھ ارکان ایک قومی اسمبلی اور چار ارکان سینٹ سے ہوں گے خصوصی کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں کے تناسب سے ارکان شامل کیے جائیں گے خصوصی کمیٹی چیف جیسٹس کے ریٹائمنٹ سے قبل کے چودہ دن میں سفارشات بھیجے گی آئینی ترمیم کے منظوری کے بعد پہلی بار خصوصی کمیٹی چیف جیسٹس کے ریٹائمنٹ سے قبل تین دن میں سفارشات بھیج سکے گی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چیہمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے دعویٰ کیا حکومت کے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی بات ہوئی حکومت کے ساتھ بندے آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے سابزادہ حامد رزا نے کہا ساتھ سے زیادہ بندے ہو سکتے ہیں عمر ایوب بولے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبرز پورے نہیں سینیٹرز کو ایک ارب روپے کی آفرز ہو رہی ہیں خرشید شاہ کہتے ہیں دو دن تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے لیگی سینیٹر ارفان صدیقی بولے اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ چکے بس اب ایک پھونک کی دیر ہے وہ پھونک کمیٹی مارے گی شہری رحمان کہتے ہیں آج پی ٹی آئی نے مساودہ پیش نہیں کیا ٹیپلز پارٹی اور جمیر طلبہ اسلام کا مساودے پر اتفاق ہو گیا ایک دو دن کی بات ہے سب کی گزارشات سن کر آگے چلیں گے راجہ پروید اشرف کہتے ہیں آئینی ادارتوں پر پیچھے ہٹنے والی بات غلط ہے تمام جماعتوں کے درمیان مشابرت جاری کوشش ہے جلد مشتر کا ڈرافٹ آ جائے چھبیسویں آئینی ترامیم متفقہ منظور کرانے کمیشن صدر سے وزیراعظم کی ملاقات آئینی ترامیم سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال صدر نیشنگائی تاون تنظیم کے کامیاب انعاقات پر وزیراعظم کی کوششوں کو سراہا گزاشتہ روز نواز شریف نے جاتی عمرہ میں مولانا فضل رحمان اور آسر زرداری کو اشائیے پر بلائیا اشائیے میں شہباز شریف مریعہ نواز بلاول گھٹو اور دیگر بھی شریک ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات پی ٹی آئی رہنماؤں کی بیریسٹر گوھر کے قیادت میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات ملاقات میں سربرا جی یو آئی کے ساتھ آئینی ترمیم بارے گفتگو پی ٹی آئی اور مولانا فضل رحمان کے درمیان آئینی ترمیم کا مصفدہ شیئر کرنے کا فیصلہ ہوا تھا بھارتی وکرکٹ ٹیم کو چیمپنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے نواز شریک کے بھارتی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا بھارتی وکرکٹ ٹیم سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے پاکستان آ کر کھیلنا ہے بھارتی وکرکٹ ٹیم کو اجازت دینے والے اجازت نہیں دیتے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی اگر ایسیو پر پاکستان آتے تو بہت اچھا ہوتا بھارتی وزیراعظم نہیں آئے مگر وزیر خارج آئے یہ بھی اچھی بات ہے ایسیو سے پاک بھارت تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے پاکستان کی طرف سے بھارت کو سستی بجلی بیشنے کے حق میں ہوں یہ ضرور کرنا چاہیے پاک بھارت تعلقات اچھے ہو جائیں تو دو گھنٹوں میں ضرورت کا سامان پاکستان آ سکتا ہے ماریم نواز نے کہا بھارتی پنجاب کا دورہ کرنا چاہتی ہوں آئینی ترامیم کے لیے حکومت کے نمبرز پورے نہیں سینیٹرز کو بھی آفرز ہو رہی ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا دعویٰ خصوصی کمیٹی کے جلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں کہا راکین کو ایک ارب روپے تک آفرز کیے جا رہے ہیں اس کمیٹی کا کام آئینی ترمیم نہیں ہم آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں وزیر داخلہ کے گھر کے قریب سے زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھایا گیا میرے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے مقداد علی خان اس وقت لا پتہ ہیں ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے پی ٹی آئی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے وزیر طلعات اتتارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود ایسیوں کامیابی سے ناقاد ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں کوئی بھی سیاستدان پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے فلسطین کے لیے اے پی سی اجلاس میں شرکت نہیں کی یہ کبھی فلسطین میں اسٹرائیل کے مظالم کی بات نہیں کرتے انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا پی ٹی آئی کا ماضی گواہ ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ان کا سلوک تھا اقتدار کے نشے میں یہ لوگ سب کچھ بول گئے تھے وقت آ گیا ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ قائم کی جائے قومی اسمبلی جلاس میں وقفے کے دوران بلاول بھٹو کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور بیریسٹر گوھر سے ملاقات آمیر ڈوگر بھی ملاقات کا حصہ بن گئے بلاول بھٹو کا آمیر ڈوگر سے بھی مصافیہ نبیت قمر اور عجاز جاکرانی بھی بلاول بھٹو کے ہمرکاب بلاول بھٹو کی اپوزیشن رہنماؤں سے خوشگوار انداز میں گفتگو جماعت کے ارکان کو دھمکایا جا رہا ہے گالیاں دی جا رہی ہیں یہ بات ہمارے دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی کیل نکالیں گے تو گوشت پھٹے گا پھر معاملات سنبھال نہیں سکیں گے جے یو آئی کے مرکزی رہنماؤں سینیٹر کامران مرتضی کا سینیٹر میں خطاب کہا ارکان کو دھمکانا ہے گالیاں دینی ہیں تو اختر میگل کے بعد مزید پانچ سات لوگ استیفہ دے دیں گے ممکن ہے میں بھی شامل ہوں آؤس میں بے عزتی کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ترمیم پر اس طرح سے ووٹ لینا ہے تو تو پھر ہم اس ایوان سے باہر ہی اچھے ہیں بی این پی میگل کی سینیٹر نصیمہ حسان کی بھی ترمیم پر ووٹ کے لیے دباؤ کی تصدیق کہا میرے پاس وہ الفاظ نہیں لیکن چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی سینیٹر نصیمہ حسان تقریر کے دوران عبدیدہ ایوان سے باہر چلی گئی سینیٹر رباب عمر فاروق کا سی نے کہا کہ این پی ارکان کو پریشرائز کرتے ہوئے دیکھا لوجس کے باہر پندرہ پندرہ پولیس والوں کو کھڑے دیکھا یہ طریقہ اپنائیں گے تو کوئی ووٹ نہیں دے گا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو میں اسطیفہ دوں گا مانی چیمین سے ملاقات نقربانے آئینی ترابیم کے خلاف پی ٹی آئی کا کل ملکیر احتجاج کا اعلان کارکن ہر شہر اور زلہ میں پر امن احتجاج کریں وزیراعلا خیبر پخترخال یمین گرڈاپور کا پیغام کہا اگر ابھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آواز نہ اٹھائی تو ہم اس سے بھی بد تر حالات سے گزریں گے فیصلہ سازوں کو کہتا ہوں کہ ایسے فیصلے نہ کریں جو عوام کے مفاد میں نہیں آپ کو ان فیصلوں سے ہونے والے نقصانات کا جواب دینا پڑے گا حقیقی آزادی کے لیے آئین کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آئینی کورس بننا چیئرمن بلاول بھٹو کا مطالبہ ہے شرجیل میمن کا فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کہا بلاول صاحب کی سوچ ہے سب کو ساتھ ملا کر فیصلے کرنے ہیں کوئی سیاسی جماعت ناراض نہ ہو اٹھاروی ترمیم زردالی صاحب کا عظیم کارنامہ بلاول صاحب نے کہا جو لوگ اسمبلی میں نہیں ان سے بھی بات کریں گے بلاول صاحب مختلف عدالتوں کی بارز بھی گئے بلاول صاحب کہہ چکے کہ ہماری پسند یا ناپسند کی بات نہیں بانی پی ٹی آئی نے جیل سے بیان دیا کوئی جوڈشری کو متنازہ نہ کریں ساکت نصار بندیال کا دور کالا دور تھا کل جس تنظیم میں احتجاز کی کال دی ہے وہ غیر مناسب ہے فیصل کریم کنڈی نے کہا گورنر راج میں آئین کی شک موجود ہے لیکن کیا گورنر راج سے مسئلے کا حل ہے گورنر راج آخری حربہ ہے سپریم کورٹیں مجووزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں واپس لینے کے بنیاد پر نمٹا دیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تین ڈکنی بینچ نے سمات کی آمد خان کی درخواست واپس لینے کی استدا پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ کو صرف درخواست واپس لینے کیلئے وکیل کیا گیا عابد زبیری خود بھی درخواست واپس لے سکتے تھے اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے وکیل آمد خان نے کہا ہم دونوں درخواستیں واپس لیتے ہیں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے متحدہ نے بل پر محضبت کے دار ادا کرنے کا فیصلہ کیا فاروق ستار کہتے ہیں پارلمنٹ کی بالہ دستی کے لیے اگر یہی عدالتی اصلاحات کے ایجنڈا ہے تو ضرور کامیابی ملنی چاہیے ملک پیجیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتے جے یو آئی کے آئینی ترمیم کے مصفدے کے اہم نکات سامنے آگئے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جے یو آئی مصفدے کے تمام نکات سے اتفاق نہیں کیا جے یو آئی کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنانے کی تجبیز سپریم کورٹ آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت پانچ سینئر ترین ججز چامل ہوں آئینی بینچ چیف جسٹس سمیت تین سب سے سینئر ججز پر مشتمل ہوگا یہ یو آئی کے آرٹیکل 175 اے میں ترمیم کی تجبیز انیسویں ترمیم منسوخ کرنے کی بھی تجبیز ججز کی تغرری کی حد تک اٹھارویں ترمیم بحال کرنے کی تجبیز آرٹیکل 184 میں ترمیم کی بھی تجبیز جیوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے چار سینئر ترین ججز شامل کرنے جیوڈیشل کمیشن میں قومی اسمیڈی اور سینئر کے دو دو ارکان شامل کرنے کی تجابیز بھی آئینی ترمیم میں شامل ہیں اس کے علاوہ حکومتی آئینی ترمیم میں تجویز دی گئی ہے کہ قومی اسمیڈی اور سینئر کے ایک ایک رکند کا تعلق حکومت اور اپوزیشن سے ہوگا ہائی کورٹ ججو کی خالی اسامیوں کے لئے جیوڈیشل کمیشن کم سے کم ایک تہائی نہ ماتحت عدلیہ سے تجویز کرے گا جیوڈیشل کمیشن کو ہائی کورٹ کے ججو کی کارکردگی جانچنے کا اختیار دینے کی تجویز دی گئی ہے حکومت کے جانب سے جیوڈیشل کمیشن سارانہ بنیادوں پر ہائی کورٹ ججو کی کارکردگی کا جائزہ لے گا خراب کارکردگی پر جیوڈیشل کمیشن جج کو بہتری کے لئے محلت دے گا اگر ہائی کورٹ جج محلت کے باوجود کارکردگی بہتر نہیں کرتا تو جیوڈیشل کمیشن ریپورٹ سپریم جیوڈیشل کانسل کو بھیج دے گا سپریم کورٹ کے آئینی ڈیویزن میں ججو کی تعداد کا تائین جیوڈیشل کمیشن کرے گا قومی اسملی اور سینٹ کی سادہ اکثریت سے چیف الیکشن کمیشنر یا میمبر کو دوبارہ تائینات کیا جا سکے گا ترمیم کے مطابق نئے رکن کے تقرر تک ریٹائر میمبر کمیشن یا چیف الیکشن کمیشنر نوے روز تک عہدے پر کام کر سکے گا حکومت کے تیسرے ڈرافٹ میں آرٹیکل ترے سٹھ میں ترمیم کر کے دوہری شہریت کے حامل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی تجویز الیکشن نتائج کے بعد نوے روز میں دوہری شہریت چھوڑنا ہوگی مجاوزہ حکومتی ترمیم میں آرٹیکل ترے سٹھ اے میں ترمیم کے ذریعے منحرے پروکن کا ووڈ شمار کرنے کی تجویز دی گئی ہے مسلح فات کے مطالق موجودہ قوانین نئی آئینی ترمیم نافذ ہونے کے بعد صرف آئینی ترمیم سے بدلنے کی تجویز مسلح فات کے مطالق قوانین پر آئین میں آٹھویں شیڈول کے اضافے کی تجویز آبی نیبل اور ایرچیف کی تقرری دوبارہ تقرری اور ایکسٹینشن کے قوانین کو آٹھویں شیڈول میں شامل کرنے کی تجویز وفاقی حکومت کی انٹورمنٹ بورڈز کو ٹیکس سویس فیس اور ٹال وصول کرنے کا اختیار دے سکے گی وزیراعظم سے شنگھائی تاون تنظیم کے سیکیرٹی جنرل کی ملاقات ایسی اجلا سے کامیاب بنائکاد اور اس کے مضبط نتائج پر مبارک بات دی شیوہ شریف نے کہا پاکستان رکن ممالک اور خطے کے وزیتر مفات کے لیے تنظیم کی ترقیاتی ترجحات کے فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا وزیراعظم سے منگولیہ کے ہم منصب کی بھی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور پاہمی تلچسپی کے امور پر گفتگو شیباز شریف کا تجارت سرمایہ کاری اور مواصلاتی روابط پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور کہا دونوں موالک کو مفید تام ان کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے امریکی صفیر ڈونر بلوم کی وزیر خزانہ محمد اور اگزیب سے ملاقات وزیر خزانہ نے کہا پاکستان اصلاحات پر سختی سے عمل کر رہا ہے معیشت میں ٹیکسز کا حصہ ساڑھے تیرہ فیصد تک پہنچانا چاہتے ہیں ٹیکسز کا نظام ڈیجیٹلائز کرنے پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں امریکی صفیر نے پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان میں توانائی کی اصلاحات قابل تعریف ہیں پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں قوم اسمبلی اور سینٹ میشنگ ہائی تعاون تنظیم اجلاس کی کامیاب ناکات پر قراردات منصور سپیکر ریاض صادقی زیر استدارت قوم اسمبلی کے اجلاس میں قراردات وزیر اطلاعات اتطارن نے پیش کی قرارداتوں میں حکومت پاکستان وزارت خارجہ وزارت اطلاعات وزارت داخلہ اور قانون آفیس کرنے والے دارکو ایسیو سمیٹ کے کامیاب ناکات پر خراج تحسین سینٹ میں تحریک انصاف کی قراردات کی مخالفت پنجاب کے تعلیمی اداروں میں حراسکی سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب ایڈو کے جنرل اور لاہور کالج فر ویمن جنورسٹی کی ریجسٹار کو کل طلب کر لیا چیف جسس سالیہ لیلم نے ریمارکس دیے واقعہ ہوا یا نہیں بچی کی زندگی تباہ کرتی گئی آئی جی پنجاب بتائیں ویڈیوز اور تصابیر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا انٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا آئی جی پنجاب اتنا بے خبر تھا اس نے تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے دی چیف جسس سالیہ لیلم نے ہدایت کی کہ تمام افسران ریکارڈ سمیت کال عدالت پر پیش ہوں آئی جی پنجاب یونیورسٹی میں خودکشی کے حوالے سے بھی ریپورٹ کریں فالج واقعی کی مصدقہ ہونے بارے کوئی ثبوت نہیں ملے سی سی پی او لاہور کی پریس کانفرنس کہا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جیسے ہی واقعہ سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہوا کالج کی سیسٹیو پورٹش دیکھی گئی لیکن کچھ نہیں ملا سوشل میڈیا پر جس ہسپتال کا نام لیا گیا اس سے بھی چیک کیا ویڈیو میں جس جس بچی کا نام آیا ان کے بارے میں بھی پتا کیا جن طلبہ کے بیان آتے رہے وہ بھی بیانات سے پیچھے ہٹ گئے ابھی تک واقعے کے مصدقہ ہونے کے ثبوت نہیں ملے دعا ہے زیادتی کا واقعہ نہ ہوا ہو مریم نواز بچوں کو دھمکیاں دیتی ہیں اعتجاج کیا تو گھر والوں کو اٹھا لیں گے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی پریس کانفرنس کہا مریم نواز خواتین کے حقوق کی علمبردار بنتی ہیں کیا آلیہ حمزہ اور یاسمین راشد خاتون نہیں کل اپنی بیٹ گورننس چھپانے کے لیے پریس کانفرنس کی سات ماہ صرف پی ٹی آئی پر تنقید کرنے میں گزار دیئے آپ نے اس صوبے کا بیڑا غرق کر دیا نو مائی مقدمات میں وزیراعلا کے پی علی امین گڑاپور اور اسد عمر کی زمانت خارج فیصلہ بات کے عدالت نے دونوں رہنماؤں کی ادم پیشی پر زمانت خارج کی گزارشتہ دو پیشیوں پر علی امین گڑاپور نے حاضری سے سسنا کی درخواست کی تھی راجہ بشارت کی زمانت منظور صدر زرداری یوسف رزا گلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خنہ گاڑیوں کا ریفرنس وکیل قاضی مصبا نے سپریم کورٹ نیپ ترامیم فیصلے کے بعد ریفرنس کے دائر اختیار پر اعتراض اٹھا دیا کہا فیصلے کے بعد نیپ ریفرنس کا دائر اختیار موجودہ عدالت میں نہیں بنتا ریفرنس نیپ کو واپس پیجا جائے اعتصاب عدالت نے آئندہ سوات پر نیپ سے ریفرنس کے دائر اختیار سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی سمات پیس اکتوبر تک ملتوی رمضان شگر میلز ریفرنس کی منتقلی سے مطالق درخواست پر فیصلہ محفوظ لاہور کی اعتصاب عدالت نے عمزہ شہباز کی ایک روز کی حاضری معافی کی درخواست پنصور کر لی الیکشن ٹیبینل کیس میں پی ٹی آئی کے ایک ہفتے کی محلت کی درخواست مسترہ الیکشن کمیشن میں اسلامباد کے تین حلقوں کے لیے الیکشن ٹیبینل کی تبدیلی کے لیے نون لیگی امیدواروں کی درخواستوں پر سمات شعب شاہین نے کہا ایک ہفتے کا وقت دیا جائے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے نوٹس ہو گئے چیف الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا یہ ممکن نہیں اگر عدالت نے کاروائی سے روکا ہو تو وقت دیا جا سکتا ہے تاریخ فزل چودری کے وقین نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس ٹیبینل کی تبدیلی کا اختیار موجود ہے سمات کل دوبارہ ہوگی